اقل مند کون ہے فرمائے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ اقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما حالت قیام میں کھڑے ہو کر وَقُودًا اور بیٹھ کر وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور کروٹ پر لیٹھ کر یعنی تمام احوال میں ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں انسان کبھی لیٹا ہوا ہوتا ہے کبھی بیٹھا ہوتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے تو تین حالتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ ہر وقت اقل مند کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے اس کا ذکر کرے بخاری شریف کتاب الازان باب نمبر انیس قولت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے بندے کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہ ہونا چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ جو جنتی باغوں کے پھل حاصل کرنا پسند کرے اسے چاہیے کہ وہ ذکرِ الہی کی کسرت کرے ذکرِ الہی زبان سے بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنا یہ بھی ذکرِ الہی کی صورت ہے روزے رکھنا حج کرنا زکاة دینا یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کی صورتیں ہیں اور اگر انسان زبان سے ذکر نہ کرے لیکن دل اور دماغ اللہ رب العالمین کی عظمت کے تصور میں ہو پاکیزہ سوچے ہوں تو یہ بھی ذکر ہے اور یہ دل کا ذکر ہے یہ ذہن کا ذکر ہے جس طرح ذہن کو گندگی میں آلودہ کرنا اور گندی باتوں کو تصور میں لانا یہ ذہن کا گناہ ہے اسی طرح ذہن میں اچھی باتیں لانا اور اللہ کی یاد کرنا یہ ذہن کا ذکر ہے دل کا ذکر ہے حدیث پاک میں ہے کہ کل بروزی قیامت مومن جب اپنے آمال کو دیکھے گا تو پہاڑوں جیسے ڈھیر ہوں گے وہ کہے گا مالک و مولا اتنے روزے اتنی نمازیں اتنی مسجد ہیں یعنی اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے یہ سمجھانے کے لئے مثال ہے مثلا اس کے نام آئے آمال میں لکھا ہوگا پانچ سو مسجدیں بنائی ایک ہزار مدر سے قائم کیے لاکھوں غریبوں کی امداد کی وہ کہے گا مالک و مولا یہ اتنے ڈھیر عبادات کے میں تو یہ ڈھیر کی نہیں ہے تو فرمایا جائے گا کہ تُو نے جو اچھی نیتیں کی تھی اور تُو ان نیتوں کو پورا نہیں کر سکا ہم نے اس پر ثواب عطا فرما دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی نیت کریں مثلا کسی مسجد کی تعمیر دیکھیں آپ نے اپنی طاقت کے مطابق اس میں چندہ دے دیا آپ نے دل میں تمنہ کی کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں پوری مسجد خود تعمیر کر دیتا میری طاقت نہیں ہے جتنی طاقت تھی اتنا چندہ دے دیا ماشاءاللہ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی آپ کو چندہ دینے کا ثواب تو ملے گا لیکن جو آپ نے نیت کی تھی کہ اگر میرے پاس ہوتا تو پوری مسجد بنا دیتا تو آپ نہیں بنا سکے لیکن آپ کے نام آمال میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا آپ کو کسی نے کہا کہ ہسپتالوں میں لوگ اتنے پریشان ہیں اتنی غربت ہیں آپ کی جو طاقت تھی ایک مریض دو مریض کی آپ نے مدد کر دی لیکن آپ نے سوچا کہ میرے پاس ہوتا تو اگر لاکھ بھی مریض ہوتے تو میں لاکھوں کی مدد کرتا آپ کا ارادہ پختہ تھا انشاءاللہ نام آمال میں اتنے مریضوں کی مدد کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا تو انسان ذہن سے بھی اچھی اچھی نیتیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتا ہے زبان سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے اور جو دل میں دعائیں کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے دیکھیں جب آپ درس قرآن سن رہے ہوں تو زبان سے ذکر کرنا منہ ہے بعض لوگ درس قرآن کے دوران وہ تصویر پڑھتے ہیں دروت پاک پڑھتے رہتے ہیں یہ منہ ہے لیکن ذہن سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے یعنی دل میں ہر آیت پر مختلف دعائیں دل مانگ رہا ہو اللہ کی یاد ہو مثلا یہاں پر نیتوں کا ذکر ہوا تو دل کہے اے مالک و مولا تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری بھی نیتیں پاکیزہ ہوں تو زبان سے ذکر دوران درس نہ کیا جائے دل سے اور ذہن سے ایسی سوچیں لائی جا سکتی ہیں ان پاکیزہ سوچوں پر ہر وقت سواب ہے بساوقات کافی دیر تک نیند نہیں آتے الٹے سیدھے خیالات سوچتے رہتے ہیں اس وقت اگر ہم اللہ کا ذکر کریں دعائیں مانگیں اور دعائیں کرتے کرتے سو جائیں یا اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے سو جائیں تو سبحان اللہ سونا بھی پیارا ہے اور پھر اٹھنا بھی پیارا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَقِيَامًا وَقُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ اکلوند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروڑ پر لیٹے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ اور آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں غور کرتے ہیں اور اس سے ان کے بنانے والے کی قدرت اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر رب العالمین کی قدرت اور حکمت کو تصور ملاتے ہیں کہ وہ کتنا قادر ہے کیسا وہ حکیم ہے اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا بلکہ یہ ساری چیزیں تیری معرفت کی دلیل ہیں تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں بنائیں بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور یہ تیری معرفت کی دلیل بھی ہیں سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آسمان پر جب ستارہ دیکھیں تو اسے پڑھ لیں تو جتنے دنیا میں ستارے ہیں ان کے برابر نیکیاں نام عمال میں لکھی جائیں گے یہاں دیکھیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مِن بھی رَبَّنَا ہے آگے بھی رَبَّنَا ہے تو اصل یہ تھا یا رَبَّنَا اے ہمارے رب ہم جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ میں بھی اے لفظ پڑھیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب تو یا رَبَّنَا دعا کے شروع میں پانچ مرتبہ اگر کہا جائے تو اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تفسیر خازن میں ہے وَقَالَ جَعْفَر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کسی کو کوئی مصیبت پہنچے کوئی اہم کام ہو فَقَالَ خَمْسَ مَرَّات رَبَّنَا تو اسے چاہیے کہ پانچ مرتبہ کہے رَبَّنَا 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 پانچ مرتبہ کہے نَجَّهُ اللَّهُ تَعْلَى مِمَّا يَخَافُ وَعَطَاهُمَا أَرَادَ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس چیز سے اسے خوف ہوگا اللہ اسے نجات دے گا اور جو وہ چاہے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا وَقَرَا حَذِهِ الْآَيَا پھر حضرت امام جعفر صادق جو پانچ مرتبہ رَبَّنَا آ رہا ہے آگے قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعائیں قبول فرمائے جب پانچ مرتبہ رَبَّنَا آ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائے کتنا پیارا وظیفہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہوا کہ جب بھی کسی پریشانی میں ہو مسئیبت میں ہو کوئی حاجت ہو تو پانچ مرتبہ کہیں رَبَّنَا 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 تو اللہ تعالی خوف کی چیزوں سے نجات دیتا ہے اور جو ہم چاہیں گے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا